وہیں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل ہونے والے کسان مہا پنچائت میں کیا ہونے والا ہے کسان مہا پنچائت میں گنہ کسانوں کے بکتان کو لے کر چرچہ کی جائے گی کسانوں کا عروب ہے اس ترکار بننے کے بعد وعدہ کیا گیا تھا کہ گنہ کا بکتان چودہ دن کے بیتر ہوگا لیکن یہ ویوست تھا ابھی تک لاغو نہیں ہوئی گنہ کا سمرتن مولے کو لے کر بھی چرچہ ہوگی کسانوں کا کہنا ہے کہ ساڑھے چار سال میں صرف چوبیس روپے کی بڑھوٹری ہوئی ہے جو بہت کم ہے آگے کے کارٹرموں کو لے کر بھی اس کسان مہا پنچائت میں چرچہ کی جائے گی لکھیم پور کھیری میں ہوئے کانڈ کو لے کر بھی کسان مہا پنچائت میں چرچہ ہوگی جہاں پر کندری گرہ راجی منتری اجائی مشرہ ٹینی کی برخواستگی کی مانگ بھی کسان کریں گے ادھر کانگریس نیتہ راہول گاندھی نے کسان آمدولن کو لے کر ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ جھوٹے جملے جھیل چکے جنتہ بردان منتری کی بات پر وشواس کرنے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کسان ستیاغرہ کر رہے ہیں تو راہول گاندھی کا ٹویٹ اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کندر سرکار پر سیاسی بار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسان کا ستیاغرہ اس لیے جاری ہے کیونکہ وہ کندر سرکار پر حروسہ نہیں کرتے ادھر پردیش بدان سوا چناو کے لے کر تمام پارٹیاں پورا زور لگا رہی ہیں اس بیچ اے آئی اے آئی اے مدھاک ستو دن اویسی بھی یوپی میں سیاسی داؤں پہ جادمہ رہے ہیں ایوپی گنگا سے خاص بات چیت میں اویسی نے راجبھر اکیلیش اور بھاجپا پر نشانہ ساتھا تو ساتھی کرشی کانون کی طرح سی اے اے این آر سی کو بھی لے کر انہوں نے سوال اٹھائے دو ہزار سترہ میں یوپی کو ان دو لڑکوں کا ساتھ پسند ہے پھر دو ہزار انیس میں آپ نے ہاتھی پر بیٹھا تھا اور کیا نتیجہ نکلا تو آپ تو ہر ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں تو آپ کس بنیاد پر اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ پچھتر فیصد اتر پردیش کے مسلمانوں میں دوزار انیس میں آپ کو اوٹ دیا پھر آپ اسے پندرہ سیٹ لوگ سباک سیٹ آپ کیوں جیت پائے کون ذمہ دہر ہے اس کا آپ کے پریوار کے تین لوگ ہار گئے تو اب یہ رنگ رنگ کی بات کر رہے ہیں ان کا ہر چناؤں میں لگ رنگ ہوتا ہے آپ اپنی غلطی کو مانتے ہیں تو یہ بھی تو غلطی ہے آپ کی سی ڈبل اے کا خانون جو آپ نے ریلیجن کی بنیاد پر بنایا جو آرٹیکل فنڈمنٹل رائٹ ہے ایکوالیٹی کا اس کے کمپلیٹلی خلاف ہے ایکوالیٹی کے خلاف ہے تو آپ کو واپس رہنا چاہیے اگر آپ اس کے رولز بنائیں گے تو پروٹیسٹ ہوگا پورے دیش میں مگر یہ انکونسٹیوشنل ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے موسیقی